بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایڈورب کے حوالے سے اس سیریز کا تیسرا لیکچر ہے اس لیکچر میں میں آپ کو ایڈورب سکھاؤں گا نہیں بلکہ ہم لوگ نے جو پڑھا ہوا ہے جو پریویس لیکچرز میں we have studied I'll discuss in this لیکچر ہم اس کو ڈیٹیل سے تھوڑا ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے سکپ نہیں کرنا ایک ایک ورڈ کو سمجھیں کیونکہ اب جو ہے آپ کے سامنے written form کے اندر یہ لکھا ہوا آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو سکرین شوٹ لے کے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن آپ اگر لیکچر کو دھیان سے اور توجہ سے سنیں گے تو پھر ہی اند تک آپ کو بات ساری سمجھ آئے گی کہ جو آپ نے پریویس لی ایڈورب پڑھا تھا تو اس میں کیا کیا چیزیں تھیں تو سٹوڈنٹس یہ پہلا ایک سنٹنس لکھا ہوا ہمارے پاس The result will be announced this week on Monday at 7 a.m تو سٹوڈنٹس اس میں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی time کو ہم use کرتے ہیں تین مرتبہ یہ time adverb کے اندر استعمال ہوا یہ time جو ہے وہ ascending order میں use ہوتا ہے یعنی سب سے پہلے ہم short time کو لے گئے short time اس میں کیا ہے 7 a.m اس کے بعد منڈے اس کے بعد week یعنی اب result جو ہے وہ announce کیا جائے گا سات بجے منڈے والے دن اس ہفتے یعنی اس ہفتے پیر والے دن سات بجے یہ کام غلط ہو جائے گا یعنی اب اس کی arrangement کو اگر آپ دیکھیں The result will be announced at 7 a.m on Monday this week یعنی اس ہفتے منڈے والے دن سات بجے یہ result جو ہے وہ announce ہوگا اس کی ترتیب دیکھ لیں کہ آپ نے ascending order میں اس کو لکھنا ہے ترتیب میں نے adverb کی آپ کو manner place time کی بھی بتائی تھی چلیں ہم manner place time کی example بھی دیکھ لیتے He was welcomed yesterday at the station nicely اب manner اس میں کیا ہے nicely place کیا ہے station time کیا ہے yesterday اگر اس کو ہم لکھیں کہ sentence کی صحیح ترتیب کیا ہوگی کہ he was welcomed nicely at the station yesterday this is the right arrangement of the sentence یہ sentence arrangement جو ہے وہ بالکل ٹھیک تھی کیونکہ میں نے rules کو الٹا سیدھا کر کے اس لیے اس میں سمجھایا ہے کہ آپ لوگ اس ترتیب کو نہیں دین میں رکھیں آپ صرف یہ دیکھیں کہ کیا کچھ بتایا تھا sentence کیسے کیسے آ سکتا ہے تو student نیچے یہ دیکھیں کہ manner place time ہے تو time in ascending order دو باتیں میں نے لکھ دیں جو اوپر دو sentences تھے ان کے ریفرنس سے اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے keep in mind these things while correcting the adverbs جی ہم next slide پہ چلتے ہیں جی next slide میں ہمارے پاس sentence آگیا جی we go hardly ever to theirs اچھا students یہ جو ہوتے ہیں نا hardly ever ٹھیک ہے نا never اب جو ہے وہ often اس طرح کے words جو ہوتے ہیں جو ہے وہ جو verb ہوتا ہے وہ hardly بغیرہ کے بعد استعمال ہوگا ٹھیک ہے اب جو ہے نا وہ ever یہاں پہ اوپر sentence میں دیا ہوا we go hardly to theirs ever جو ہے وہ شاید غلطی سے لکھا گیا اوپر sentence میں یہ شاید غالباً writing mistake تھی تو ever آنا نہیں تھا we hardly go to theirs اب دیکھیں کہ یہ جو مطلب ہمارے پاس often میں نے بتایا تھا اپنے لیکچر میں بھی often وغیرہ یہ اس طرح کے words ہوتے ہیں وہ verb سے پہلے استعمال ہوتے ہیں ان کے بعد verb استعمال ہوتا ہے adverb of frequency یہ نیچے word لکھیں جی often always, ever, never, etc don't come after the verb یہ verb کے بعد استعمال نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا اب we hardly ever go to theirs یہ بھی ہو سکتا ہے ever لیکن پہلے ہی آئے گا hardly پہلے ہی آئے گا go سے بعد میں استعمال نہیں کیا جائے گا تو students یہ adverb of frequency کو یاد رکھیں کہ mostly ایسے ہوتا ہے آگے جا کے جو ہے آپ لوگ جب entrance examinations کے اندر جائیں گے تو ایک آدھی exception ہے جو کہ آپ کے second year کے syllabus کا حصہ نہیں ہے we will discuss that at that time جی اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں idea sounds great اچھا یہ sounds کیا ہے sounds کا مطلب ہوتا ہے دکھنا ٹھیک ہے that sounds good کہ یہ اچھا دکھتا ہے تو اب یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ کونسا verb ہو گیا sense verb اب ہم نے بات کی تھی کہ جب بھی sense verb استعمال کریں گے تو ہم لوگ کیا استعمال نہیں کریں گے جی ہم لوگ adjective استعمال کریں گے adverb استعمال نہیں کریں گے تو greatly جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگا the idea sounds great یہ ایسے verbs ہیں جن کے بعد adverb نہیں آتا ان کو ہم sense verbs بھی کہتے ہیں آگے دیکھ لیتے ہیں جی ایک sentence اور the car runs very fastly اچھا کچھ words ہوتے جیسے fastly fast کو fastly لوگ کر دیتے ہیں late کو lately کر دیتے ہیں تو حالانکہ یہ بالکل غلط ہے late fast اس طرح کے بہت سارے words ہیں جو کہ adjective بھی same ہوتے ہیں اور adverb بھی same ہوتے ہیں word میں کوئی چینج نہیں ہوتی صرف اس کے function میں چینج آتی ہے تو یہاں fast ہی آنا ہے fastly نہیں آئے گا ہے تو یہ adverb ہی لیکن fast آئے گا تو یہ sense verbs کے بارے میں میں نے اوپر آپ کو بتایا تو اس point کو یاد رکھیں کہ sense verbs کو ہم نے کیسے utilize کرنا ہے جی students تو next ہم چلتے ہیں جی میں نے ایک آپ کو بات بتائی تھی بڑی detail سے کہ اگر ہم noun کے plus noun کے ساتھ ly کو plus کر دیں تو adjective بن جاتا ہے if we add ly with adjective then it becomes adverb تو اس بات کو ہم نے clarify کرنا ہے ان sentences میں کریں گے کہ she behaved cowardly اب دیکھیں students بات یہ کہ coward جو ہے وہ basically noun ہے اگر coward کے ساتھ cowardly لگا دیں گے تو یہ adjective بن جائے گا تو behave کے ساتھ adjective تو نہیں آئے گا ہاں البتہ میں تھوڑی سی change کر دیں کہ in cowardly manner manner ایک noun ہے اس کو لگا دیں cowardly manner cowardly پھر adjective لگے گا تو پھر یہ بالکل جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا behave in cowardly manner تو یہاں پر ہم لوگ جو نا وہ cowardly manner کے ساتھ جو ہے وہ adjective کو use کر دیں گے تو یہاں پر اس طرح coward man تو cowardly man میں نے بتایا تھا sentence بتاتے ہوئے جب میں نے اس کا proper rules کے بارے میں اس کی correction کے بارے میں lecture آپ کو deliver کیا تھا اب جو ہے وہ next six sentence دیکھتے ہیں کہ weather by treated everyone very fatherly تو very fatherly آپ بندہ کہے جی fatherly نہیں آنا تو very father تو نہیں آنا تو fatherly manner very fatherly manner کر دیں تو زیادہ effective ہوگا یعنی ہم لوگ اس کو change اس طرح سے کر دیں گے یعنی بعض وقت ہم لوگوں کو اب coward man والا sentence examination point of view میں آتا ہے جس میں ہمارے پاس جو ہیں وہ chances ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اس میں mistake کر بیٹھیں گے تو students آکے دیکھتے ہیں جی ہم لوگ کہ the child was full dressed اچھا یہ dressed جو ہے وہ لباس پینا ہوا تھا جب students کو ایسا situation آئے تو ہم اس کو full کو fully کریں گے جنہیں یعنی لی جو ہے جو ہے وہ جو ہے وہ یہاں پہ adverb use کیا جائے گا fully dressed یعنی past participle سے پہلے لی والا adverb ہی استعمال ہونا ہے the child was fully dressed ٹھیک ہے آگے مطلب and sitting on her father's lap آگے دیکھتے ہیں جی it is a dream deep rooted deeply rooted آنا ہے انہا american dream یہ دونوں آپ کی first year کی book میں سے examples لی گئی ہیں تو deeply rooted آئے گا یہاں پہ تو پھر sentence جو ہے ہمارا ٹھیک consider کیا جائے گا تو students امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ رہی ہے آگے بڑھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے use of enough as adverb یہ میں نے بتایا تھا کہ جب enough آئے گا اگر adjective کے ساتھ آئے گا تو adjective کے بعد آئے گا تو noun سے یہ پہلے بھی آ جاتا ہے adjective کے تو بعد آئے گا t is hot enough تو یہاں پر دیکھیں you are enough old old جو ہے وہ objective ہے تو اگر enough as a adverb آیا تو old enough آنا ہے enough old نہیں آنا ٹھیک ہے نا پھر سن لیں کہ old یہاں پہ adjective ہے اگر old adjective ہے تو adverb جو ہے وہ enough اس کے بعد استعمال ہوگا old enough to understand it the t is enough hot نہیں ہوتا بلکہ t is hot enough آنا چاہیے تھا تو یہ enough کا یوسی تھا اس کے بعد next ہمارے پاس ہے جی frequency time we went to کراچی last year three time اب اگر frequency اور time کٹھے آئیں تو پہلے frequency آئے گی بعد میں time آئے گا سمجھ لیں پہلے frequency آئے گی frequency ہے three times اور last year ہے time تو time بعد میں frequency پہلے ترتیب یاد رکھیں we went to کراچی three times last year ہم تین مرتبہ پچھلے سال کراچی گئے جی آگے دیکھتے جی word phrase اور clause یہ ترتیب یاد رکھیں کہ سب سے پہلے چھوٹا مطلب ایک word ہے پہلے وہ آئے گا پھر phrase آئے گی پھر clause آئے گی اگر یہ as a verb use ہو رہے ہیں تو they arrived back while I was sleeping at one o clock اب دیکھیں they arrived back while I was sleeping at one o clock at one o clock کیا ہے phrase while I was sleeping یہ clause ہے یہ بعد میں آنا چاہیے پھر اس کا مطلب ہے دیکھتے ہیں جی they arrived back at one o clock while I was sleeping صحیح ہو گیا نا پہلے آگئی phrase phrase مطلب one o clock at one o clock prepositional phrase while آئی live or sleeping یہ clause ہے تو clause بعد میں استعمال کی گئی very اور much کا فرق بھی میں نے آپ کو بڑا clearly وہاں پہ بتایا تھا جب میں نے سمجھا تھا کہ very کس کے ساتھ آتا ہے present participle کے ساتھ much کس کے ساتھ آتا ہے past participle کے ساتھ adjective کی پہلے ڈگری کے ساتھ very دوسری ڈگری کے ساتھ much اب یہاں پر اپریشیئٹ کیا ہے past participle اگر یہ past participle ہے تو کیا آئے گا much appreciated اب جو ہے وہ he is much appreciated اس کو بہت زیادہ appreciate کیا جاتا ہے تو مچ آئے گا یہاں پہ much happier today لیکن ویری اور مچ کی کنفیر میں جو frightened bored اس طرح کے words میں نے بتائے تھے جو states ہوتی ہیں کسی انسان کی حالتیں ہوتی ہیں اس کو آپ نے ویری سے ہی کرنا ہے تو جیس students آگے دیکھتے ہیں beware of adverb spelling mistakes یہ بڑا important point ہے کہ ہمیں adverb کی spelling mistakes سے بھی بچنا چاہیے جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہے it happened quite accidentally یہ 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 پر عید عرب استعمال ہوگا ہے تو اس کے پہلے غلط ہیں یہ خاموش والا اوپر والا خاموش والا نیچے والا جو ہے خیال رکھنا ہے اسی طریقے سے یہ عام ہیں جو عام طور پر استعمال ہوتے سوری فار وٹ ہیپنڈ اس طریقے سے آئے گا تو یہ سپیلنگ کی غلطیوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اس سے آپ نے آپ کو بچا کے رکھنا ہے کبھی سپیلنگ مسٹیک آپ نے نہیں کرنی تو سٹوڈنگ اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں کچھ ورڈ ہیں اس کے اندر میں آپ آل آر ریڈی ہیں تو آرڈی پہلے ہی یہ والا ایڈ ورڈ ہے آرڈی گون تو نیچے ایڈ ورڈ اس کا خیال رکھیں کہ دبل ال والا آل آپ نے استعمال نہیں کرنا یہ پیر ورڈ ہیں کنفیوزنگ ورڈ بھی ہیں تو اس لیے یہ ایڈ ورڈ کے حوالے سے بات ضروری تھی آپ سے کر دی اس کے ساتھ ہی ایک اور ورڈ ہے جیسے سم اور اینی کا خیال رکھیں جیسے سم جو ہے وہ ہمیشہ پوزیٹیو سینس میں استعمال ہوتا ہے جیسے آئی ہی 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 بکس میرے پاس کچھ کتابیں ہیں آئی ڈو نوٹ ہی اینی بک میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے یعنی سم پوزیٹیو کے لیے استعمال ہوگا اینی نیگٹیو اور انٹراغٹیو دونوں کے لیے استعمال ہوگا پھر میری بات سن لیں سم ویل بی یوز فار پوزیٹیو سینٹینسز اینی ویل بی یوز فار نیگٹیو انٹراغٹیو سینٹینسز تو سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس جو تھا وہ ایڈورب کے حوالے سے کچھ مین مین پوائنٹس تھے جن کو ہم نے ڈسکس کیا آپ ان کو دوبارہ بھی جو ہے وہ ایک نظر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سپیلنگ سے آپ نے بچنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگوں نے دیکھا آگے کہ ہم نے فریقوینسی اور ٹائم کی ترتیب کو یاد رکھنا ہے ورڈ فریرز کلاؤز کی ترتیب کو یاد رکھنا ہے ویری اور مچ کہاں استعمال ہوتا ہے اس کو یاد رکھنا ہے تو سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس جو ہیں وہ کچھ چیزیں جو ہم نے پڑھی تو یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹس تھے اس کے تو یوز آف ایناف کو بھی یاد رکھیں کہ ایناف جو ہے وہ ایجیکٹیو کے بعد آنا ہے تو ڈریسڈ جیسے فرض کریں کہ پاس پارٹیسپل ہے اس سے پہلے ایل وائی والا ایڈ ورب آپ نے استعمال کرنا ہے نہ ان کے ساتھ ایل وائی لگائیں گے تو ایجیکٹیو بن جائے گا ایجیکٹیو کے ساتھ ایل وائی لگائیں گے تو ایڈ ورب بنے گا اس چیز کو بھی آپ نے ریمائنڈ جو پہلا سلائیڈ تھی یہ والی بیٹا اس کو یاد رکھنا ہے آپ نے ایڈ ورب کے یوسیج کو پکا کر لیں انشاءاللہ جو ہے اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہوگی اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے خدا حافظ